بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنی یوٹیوب جینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں بے نظیر کفالت پروگرام کی تین قسطیں پہلی قسط دس ہزار پانچ سو روپے دوسری قسط تیرہ ہزار پانچ سو روپے اور تیسری سپیشل قسط اکیس ہزار روپے جاری کرنے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو یہ قسطیں کن لوگوں کو ملیں گی کن لوگوں کو دس ہزار پانچ سو روپے ملیں گے کن لوگوں کو تیرہ ہزار پانچ سو روپے ملیں گے اور کن لوگوں کو اکیس ہزار روپے ملیں گے ان کی مکمل تفصیل اسی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اور آج ایک بہت بری خبر سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے کہ بھئی چار قسم کے افراد کے پیسے بند کر دیے گئے ہیں اور انہیں آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کوئی بھی مداد نہیں ملے گی چاہے وہ بچوں کے وظائف ہوں چاہے وہ کفالت پروگرام کے وظائف ہوں تو یقیناً بہت افسوس ناخبر ہے اس میں آپ بھی آ سکتے ہیں آپ کے پیسے بھی بند ہو سکتے ہیں بس کچھ غلطی ہیں جو لوگ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد انہیں پروگرام سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑتا ہے تو مکمل تفصیل کی جانب بھی بڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بچوں کے وظائف کے حوالے سے جو نیا فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے متعلق بھی اگاہ کریں گے اور کفالت پروگرام کی تمام ترکستیں ایزی پیسہ اور جیز کیش میں آپ کس طرح اور کب سے حاصل کر پائیں گے کیا نئی قسط آپ کو بینک ایٹیم سے بھی ملنا شروع ہو جائے گی کیا اس مہینے کے آخر تک بینک ایٹیم کو اوپن کر دیے جائے گا اس کے متعلق اہم ترین اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی اس سے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ گار دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرام کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملو امات آپ کو بروقت ملتی رہیں ویور سب سے پہلے تو اس وقت تک کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اکیس ہزار روپے کی قسط کے ان لوگوں کو ملے گی یقیناً ایک بہت بڑی خبر ہے جس کے حوالے سے ابھی تک کافی سارے لوگوں کو علم نہیں ہے اور کچھ لوگ اس چیز کو سیریوس نہیں لے رہے تو دیکھیں بھئی اکیس ہزار روپے کی جو قسط ہے آپ اسے ایک سپیشل قسط سمجھ سکتے ہیں یہ کفالت پروگرام کی ہی قسط ہے لیکن یہ ان لوگوں کو ملنے جا رہی ہے جنہیں ابھی تک جولائی تا ستمبر تک کی قسط نہیں ملی مطلب حالیہ قسط کے بھی وہ انتظار میں ہیں ابھی تک ان کے اکاؤنٹس میں نہیں پہنچی یا ان کے ظلہ میں شروع نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ حاصل نہیں کر پائے تو اسی دوران آپ تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اکتوبر تا دسمبر تک کی قسط بھی اسی مہینے جاری کرنے کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو اگر یہ فیصلہ یہیں پر ڈن ہوتا ہے کہ اسی مہینے میں ہی کفالت پروگرام کی جولائی تا ستمبر والی قسط کے فوراں بعد اکتوبر تا دسمبر تک کی قسط جاری کر دی جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ دو قسطیں ملا کے اکیس ہزار روپے کی سپیشل قسط ملے گی لیکن صرف انہی لوگوں کو جنہیں جولائی تا ستمبر تک کی قسط نہیں ملی ہوگی ان لوگوں کو دونوں قسطیں ملا کے اکیس ہزار روپے ملیں گے اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ باقی ریگولر بینیفیشریز جو کفالت پروگرام کی قسط کے انتظار میں تھی ان کی قسطیں آج سے شروع ہو چکی ہیں کیونکہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے ان تمام اضلاع کے نام بتائے ہیں جہاں پر آج سے قسط جاری کی گئی ہے اگر آپ بھی قسط کے انتظار میں ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سکیلومینٹر پر جا کر اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھئے جس میں تمام اضلاع کے نام بتائے گئے ہیں اس میں آپ کا زلہ بھی شامل ہو سکتا ہے اگر آپ کے زلہ کا نام اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے تو پھر آپ بھی اپنی قریبی کیمپ سائٹ سے اپنی دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط وصول کر سکتی ہیں اور یاد رہے کہ ویسے کفالت پروگرام کی جو حالیہ قسطیں ہیں یہ دس ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل ہیں بس یہ ڈبل ہو جاتی ہیں تو پھر اکیس ہزار روپے بن جائیں گے باقی انشاءاللہ اکتوبر تا دسمبر تا کی قسط دس ہزار پانچ سو روپے کی آخری قسط ہوگی اس کے بعد آپ کو تین ہزار روپے کے اضافے کے ساتھ تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی قسطیں ملا کریں گی اور تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی پہلی قسط کا آغاز انشاءاللہ دو ہزار پچیس کے پہلے یا دوسرے مہینے میں کر دیا جائے گا اسی طوران آپ کو بچوں کے وظیف کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ بھائی بچوں کے وظیف اس بار بھی آپ کو نہیں ملیں گے جیسا کہ پچھلے سال ہوا تھا اس بار آپ کو بچوں کے وظیف کی بجائے صرف کفالت پروگرام کی ایک ہی قسط ملی جائے گی اور جو بچوں کے وظیف ہیں وہ انشاءاللہ جنوری یا فروری دو ہزار پچیس میں کفالت پروگرام کی اس وقت تک کی سماحی قسط کے ساتھ ہی آپ کو ڈبل قسط کی صورت میں ملیں گے تو آج بھی کافی سارے لوگوں نے یہ سوالات کیے ہوئے تھے کہ بھائی ہم اپنی قسطوں لے آئے ہیں لیکن بچوں کے وظیف نہیں ملے تو بھائی بچوں کے وظیف انشاءاللہ دو ہزار پچیس میں آپ کو فرام کیے جائیں اور دو ہزار پچیس کی جو پہلی قسطیں ہوں گی وہ آپ کو انشاءاللہ ایزی پیسہ جا جائز کیس کے ذریعے یا پھر یونین کانسل پر موجود بی آئی ایس پی کے عملہ کی جانب سے فرام کی جائیں گی اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ چار قسم کے خاندانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بلکل نہ اہل کر دیا گیا ہے اگلے تین سال کے لیے ان کے پیسے بند کر دیا گیا ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر تو آتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا ڈینامک سروے کروایا اور ڈینامک سروے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ وہ حق دار نہیں ہے ان کا پی ایم ٹی سکور بڑھ کیا ان کے پیسے بند ہو چکے ہیں دوسرے نمبر پر اکتیس دسمبر تک جو لوگ اپنا ڈینامک سروے نہیں کروائیں گے ان کے پیسے بند کر دیا جائیں گے انہیں تیرہ ہزار پانچ سو روپے کی قسطیں نہیں ملیں گی اور اگلے تین سال کے لیے وہ اس پروگرام سے نہ اہل رہیں گے تیسرے نمبر پر آتی ہیں ایسی خواتین جنہوں نے اپنا ڈینامک سروے تو کروایا لیکن اپنی غلط ملومات کا اندراج کروایا تو ایسی تمام خواتین کے پیسے بھی اب بند ہو چکے ہیں اگر وہ اپنی ملومات کو درست کروانا چاہتے ہیں تو وہ بی آئی ایس پی کے آفیس جا کر اپنی روستر اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں تاکہ ان کی صحیح ملومات کا اندراج ہو اور دوبارہ سے وہ بحال ہو سکتے ہیں اور چوتھے نمبر پر ایسے خاندان اور ایسی عورتیں آتی ہیں جو خود کسی سرکاری نوکری میں ہیں اور ان کی سرکاری نوکری کی تنخواست ستر ہزار روپے مہانہ سے زیادہ ہے یا پھر ان کا شوہر سرکاری ملازم ہے اور اس کی مہانہ تنخواست ستر ہزار روپے سے زائد ہے تو ایسی تمام خواتین کو بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نا اہل کر دیا گیا ہے ان کے پیسے بند کر دیا گیا ہے تو ایسے تمام لوگ جو ابھی تک اپنا ڈینامک سروے نہیں کروا رہے وہ تیس دسمبر سے پہلے پہلے اپنا ڈینامک سروے کروا لیں ورنہ انہیں بھی نا اہل کر دیا جائے گا تو ویڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید نئی اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان